آزادی کا امرت مہت سو آزادی کا امرت مہت سو ایک شاندار موقع ہے دیش کی آزادی کے 75 ورش مل جل کر منانے کا یہ افسر ہے بھارت کے سوڑنیم اتحاس کو یاد کر کے اطرانے اور گوروانویت محسوس کرنے کا اتنا ہی نہیں یہ پل ہے ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا جنہوں نے بھارت ماں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے اپنا سروسو نیوچھاور کر دیا اور صدہ صدہ کے لیے شہید سوطنططہ سینانیوں کی سوچی میں شامل ہو گئے لیکن شوتوں انکنیت لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بھلے ہی آزادی کے لیے سنکھرش تو نہیں کیا پرانتو آزادی کی بہت بڑی قیمت انہیں چکانی پڑی انہی میں کئی ایسے انسنگ ہیرو یعنی اکیرتت نائک ایسے بھی ہیں جن کے نام بھلے ہی شہیدوں کی سوچی میں اتحاس کی کتابوں میں درج نہ ہو پر ان کے اندھم میں ساحس اور ہزاروں لاکھوں بھولے معصوم لوگوں کو بچانے کے لیے دیے گئے بلیدان کو وہ لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں جو ان پلوں کے ساکشی رہے ہیں ایسے ہی ایک بلیدانی تھے جگدیش لال شاستری ستمبر 1947 پاکستان کے ناجائز قبضے والے پنچ کی تحصیل باغ کا گاؤں تھوراڑ بھارت آزاد ہو چکا تھا پر مہاراجہ حریسنگ کی اس ریاست کو لے کر اسمنجس ابھی بھی برقرار تھا وہاں کے حالات تیزی سے بدلتے جا رہے تھے 32 ورشیت جگدیش لال شاستری کو ان کا شادی کا دوست سلطان محمد خان گھر کے باہر اکیلے ملنے کیلئے بھولاتا ہے محبت خان اتنی رات کو کیا بات ہے بڑے پریشان لگ رہے ہو یار ایک بات کرنی تھی تم سے بولو یار حالات دن بہ دن کچھ عجیب سے ہوتے جا رہے ہیں میں ڈرتا ہوں کی کہیں پنجاب کی طرح یہاں ریاست میں بھی حالات او میرے محبت خان تو مت ہو پریشان کیوں ڈریں ہم کسی سے جب تک ہم ہے ایک دوجے کی جان دیکھ یہ وقت تیری مزاکیا شاعری سننے کا نہیں ہے مجھے سچ مچ بہت در لگ رہا ہے تُو بھابی اور بچوں کو لے کر نکل جائے یہاں سے جل سے جل نکل جائے مطلب بھول گیا اپنی دوستی کو یاد ہے تجھے جب تیری امی میری شادی میں دوستی لے کر آئی تھی یاد ہے میرے جگیا سب یاد ہے مجھے تیری شادی میں تجھے مہندی کے لیے ٹوڑتے وقت کتنا شگل کیا تھا سب نے جب سب یاد ہے تُو پھر امی اور ماتے کا وہ وعدہ کیسے نہیں یاد تجھے یاد ہے نا کیا کہا تھا انہوں نے مڑے بچیو اے دوستی خالی بیانی دوستی نہیں ساری امری میں دوستی چنگا مندہ سکھ دکھ کیوی وی ایک دوگنا آردھ نہ چھوڑے ساتھ قدر نہ چھوڑے یاد ہے یاد ہے سب یاد ہے پر پر کیا اب کیسے بتاؤں تجھے یاد ماحول پہلے جیسا نہیں رہا روز نئی نئی شکلیں دکھ رہی ہیں اپنے گاؤں میں خوفناک خطرناک آنکھوں میں نفرت لیے شکلیں ہمارے گاؤں کے بھی کئی لڑکیں ان سے ملتے ملاتے ہیں اور یہی نہیں کئی طرح کی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں مسلن یاد اب تجھے کیسے سمجھاؤں میں یہاں ہم مسلمانوں کے دماغ میں ڈر اور نفرت بھری جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مہاراجہ کی فوج یہاں کے مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے غلط بول رہے ہیں سب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور جس ماحول کی تم بات کر رہے ہو اس کی خبر مجھے بھی ہے میرے بہت سارے تالیبلم راولہ کوٹ سے لے کر تھوراد باغ پلندری مزفرہ بات تک کی ساری جانکاری پہنچا رہے ہیں میں نے وزیر پنچ کو بھی اس بارے میں لکھ بھیجا ہے انہوں نے لالا جگت رام انسپیکٹر آف سکول کو بتاو اور سپیشل میجیسٹریٹ بھیجا ہے وہ کل آ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ تحصیل باغ پلندری اور دوسرے علاقوں کے حالات کی تفصیل لے کر وزیر صاحب سے ملیں گے بھی اور رہی بات میرے یہاں سے جانے کی تو میرے یار محبت خان میں تجھے بتا دوں میں اپنے ہزاروں لوگوں کو موت کے موں میں چھوڑ کر بزدلوں کی طرح کبھی یہاں سے بھاگ نہیں سکتا کبھی نہیں جگدیش لال شاستری کے بڑے بیٹے مدل لال شرما آج بھی نم آنکھوں سے اس دور کو یاد کرتے ہیں میں ریاست جمہ کشمیر کے پنچ ریاست میں جو کہ اس وقت ریاست تھی ڈسٹرک بن چکا تھا اس سے کچھ سال پہلے وہ الگ ریاست تھی پنچ وہاں کا رہنے والا ہوں وہ الگہ مقبوضہ کشمیر کا رات ہے تصیل باغ تھوراڑ گاؤں کا میں رہنے والا ہوں 1947 کے اس ٹائم میں تھوراڑ میڈل سکول میں طالب علم تھا میں پانچ بھی جماعیت میں اس وقت پڑھ رہا تھا اس وقت کی حالات کچھ ایسے تھے کہ پنجاب میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس سے کہ خطرہ پیدا ہو چکا تھا میرے پیتا جی جو ہے وہ رہبلا کوٹ میں ٹیشر تھے ان کا آنا جانا تھوراڑ سے رہبلا کوٹ تک پیدل ہوا کرتا تھا وفتہ میں ایک دفعہ وہ جایا کرتے تھے چھے دن رہا کرتے تھے رہبلا کوٹ میں تو راستے میں آتے جاتے جو واقعات وہ دیکھتے تو ان سے اہران ہو کر گھر میں باتیں کرتے میرے دادا سے بھی باتیں کرتے تو آخر میں کہا ہوا نجوڑ کے انہوں نے ڈائریاں لکھنے شروع کر دی جو جو واقعات ہوتے یعنی جلوس نکلتے تھے کچھ نارے لگتے تھے اور پیتا جی نے ایسے کی ایک سکول کے کچھ بچوں کو اپنا سورس بنا لیا کہ تم فلانے علاقے کی خبر تم دے دو میں تھورائڈ کا لڑکا بھی سیلیکٹ کیا تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلا گئے ہتھیار لے کر آئے ہیں پنجاب کی طرف سے ہماری تھورائڈ کے اردگرد پیتا جی نے سمپر کیا تھا راولا کوٹ لیکن کسی نے کوئی گور نہیں کی لیکن چیٹھیوں میں بیٹھتے رہے پہلے سے جتنے وقعات انہوں نے دیکھ وزیر پونش کو بیٹھتے رہے لیکن آخر میں پونش کا جو وزیر ہے انہوں نے پیتا جی کی چٹھیوں پر گور کر کے لالا جگترام انسپیکٹر آف سکول تھا پونش کا اس کو سپیشل مزر سٹیٹ بنا کر بیجا گیا اور اسوں ہدایت کی گئے کہ راولا کوٹ کے جگدیش لال شہستری کو ساتھ لے جانا ان کو دیوٹی کے طور پر ریٹیل کرتے ہیں تو وہ گئے تھے منگ میں جو کہ سراد تھی منگ سے تھورائڈ کی طرف رونا ہوئے پھر جو لوگ جمع ہوئے تھے تھورائڈ میں انسپیکٹر آف سکول لالا جگترام کو ساتھ لے کر جگدیش شہستری نے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ کچھ باہری لوگوں کی باتوں میں آ کر آپسی بھائیچارے کو کمزور نہ پڑھنے دیں بات چار اکتوبر 1947 کی ہے اپنے ایک ساتھ ہی بھجن لال کے ساتھ شہستری جگدیش لال اور لالا جگترام تیسیل باغ اور پلندری کی سرحد پرواکہ منگ گاؤں میں سمبودھن کے بعد تھورائڈ کی اور روانہ ہوئے لیکن آدھے راستے میں ہی کانچری گاؤں میں اچانک کون کون ہو تم تم نہیں بہت سارے دوست بہت سارے ہیں آپ کی خاترداری کرنے کے لیے کیا چاہیے تمہیں چاہیے تو آپ کو ہے شہستری جی سنا ہے بڑی تقریریں کرتے ہیں ہندو دیکھو دیکھو یہ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو چھوڑو مجھے چیر ڈالو ان کو چیر ڈالو اور کٹ کے اُلٹا ٹانگ دو لاشوں کو پیڑ کے ساتھ اور سارے علاقے میں اشتہار لگا دیے جائیں کہ کافروں کا یہ ہی انجام ہوگا یہ ہی انجام ہوگا تباہ پیتہ جی نے سمجھایا لوگوں کو کہ ہم بھائی ہیں آپس میں ہمیں ایک دوسرے سے خطرہ نہیں محسوس کرنا چاہئے لیکن پھر بھی لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا لیکن یقین دلانے کی کوشش کی گئی کہ محمدن بھائی ہے وہ یہ نا سمجھیں کہ ادھر ڈوگرہ فوج کیوں ہو آئی ہے کیونکہ ایک دو پلاتون وہاں پہنچ چکی تھی تھوڑا ہڑ میں تب پتہ جی وہ وہاں سے باتیں کرنے کے بعد ان کو حسلہ دینے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے میڈر سٹیٹس کے ساتھ ہی تو راستے میں ہی ان پر فائرنگ ہو گئی ان کو کس طرح سے مانا گیا ہم پوری طرح سے بیان نہیں کر سکتے ان کی ڈیڈ وارڈیز بھی ہمیں نہیں میری تو پتہ چلا کہ ان کو لڑکا کوئی ملا تھا ایک دوسری لوگوں کو اس سے کچھ بتایا تھا کہ ایسے ایسے ہم نے دیکھی ہیں ڈیڈ وارڈیز کچھ اشتیار بھی لگے ہوئے دیکھیں کہ ایسے آپ لوگ خبردار ہو جاؤں کافر کا ایسے ہی ریزلٹ ہوگا اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دوگے کچھ ایسے اشتیار لڑکے نے بیان کیا اور بولا گئے لاشیں ہم نے دیکھی جب پتہ جی وہاں سے نکلے مزیسٹی لالہ جگترام کے ساتھ تھرائڈ کی طرح روانہ ہوئے تھرائڈ میں میڈل سکول میں تیس آدمی تھے ایک ڈیوگرہ فوج کے اور پولیس چوکی تھی وہاں انہوں نے رات کو وہاں ہی ٹھہرنا تھا لیکن وہاں راستے میں ہی کتم کر دیا گیا تو اب سویر ہوتے ہی اس ملٹری نے یا مانگ کے لوگوں نے پتہ کرنا تھا کہ یہ فائر ہوا کچھ لیکن تب اسی دوسرے دن وہاں کی ڈیوگرہ فوج پر حملہ ہو گیا یہ واقعہ جو پانچ اکتوپر کا ہے انیس بیس اسوج کا ہے اسوج اس وقت دیسی سمبچیل چلتا تھا ہمارا راجے کے ٹائم انیس اسوج کی بات ہے یہ اکتوپر چار یا پانچ کا واقعہ ہے کیپٹن پرکاش اندر شہید ہو گئے ایک سبتار رشپال سنگھ شہید ہو گیا اور چھے سب ہوجی بھی ہمارے وہاں شہید ہو گئے کیونکہ وہ حملے میں کہتے ہیں کہ کتری تعداد تھی کہ اس کا بیان نہیں کوئی سچی واقعات کا کوئی پتہ نہیں پانچ سو کا حملہ تھا ہزار کا تھا کیا درہا تھا لیکن وہ کی لاشہ بھی وہاں دیکھی گئے آج بھی اس خوفناک واردات کو یاد کر خون کھول جاتا ہے کلیجہ موہ کو آتا ہے ایک سروسمنٹ تیک چند جو اس روز جگدیش شاستری اور لالا جگت رام کے ساتھ جانے والے تھے پر کسی بات پر اپنے پتہ سے ڈانٹے جانے کے کارن انہوں نے جانے کا پروگرام کینسل کر دیا آج ٹیک چند چھانویں ورش کے ہیں سہت بھی نازاز ہے ٹھیک بول بھی نہیں پاتے پر اس واردات کو جس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں اسے سن کر ان کا جوش روش اور من کا غبار ساف محسوس کیا جا سکتا ہے اپنا نام بتائیے میرا نام ٹیک چالنا ہے عمائی سے چھانویں سالہ ہے اچھا نائنٹی سکس یرز تو جب پارٹیشن ہوئی جب 1947 میں آپ کس علاقے سے یہاں آئے مانگ سے آئے مانگ یہ کونسی ڈسٹرک میں کس علاقے میں پڑھتا ہے دشتر پنشی ہے جی دشتر پنشی ہے تو جب آپ وہاں رہتے تھے تو ہندو مسلمان سارے بھائیچارے کے ساتھ رہتے تھے تو جب یہ گڑبڑ شروع ہوئی اس سے پہلے کے حالات کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے تو اچانک کیا ہوا کہ حالات اس طرح سے بن گئے اور لوگ گسے کے خون کے دشمن بن گئے تو آپ کی اس سمیں عمر کتنی تھی آپ کے علاقے میں سننے میں آتا ہے جو شاستری جگدیش لال شرما تھے وہ اس علاقے میں بڑے رسوخدار تھے اور وہ وہاں کی جو بھی حالات تھے وہاں کی جو ستھی تھی اس کے بارے میں آلہ افسران کو سرکار کو چٹھیاں لکھ کر بھیجتے تھے تو انہوں نے کس طرح سے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ان سے انفرمیشن لیتے تھے وہ تو ان کی شہادت کیسے ہوئی کیا ہوا کہ ان کو شہید کر دیا گیا کہاں وہ جا رہے تھے وہاں کی شہادت کیا ہوا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہوا کہ ان کو شہید کر دیا گیا تو گھر کا کام دیکھ رہا ہے نہیں تو جب آپ کو پتا چلا کہ وہ نہیں رہے تو پھر آپ کے اس محلے میں یا علاقے میں گاؤں میں جو بھی وہ تھا اس میں لوگوں کا کیا ریاکشن تھا جگدیش شاستری جی نے لوگوں کو بچانے کے لیے کوششیں کی اپنی جان قربان کر دی اس کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے لیے کہ ان کو شہید کر دیا گیا کہ اس کے لیے کیا کردیا جگر پلیک ٹھیکنdest ہے keiner کی نہیں کوئی اس backs اپنی جان Paam بڑھی قوس ت어서 آپ کو شکری مگ کے لیے تو ایک کوئی شہید رہا کی پہلے گھر project vaisید رہے ہو سína جئی جانسا جائی صاحب نے ایسا ہوا ہے وقت آگے وہ پر لیے ایسا ہوا کر رہا آہ نہیں ایسا ہوا سمایا موسیقی 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 میں تو بہت چھوٹی تھی لیکن آج بھی مجھے جاد ہے کہ جی خبر سن کے ہم کتنے ڈر گئے تھے اور لوگ باتیں کرتے تھے کہ انہوں نے دھرار مانگ اور پورے ایریا کو بچانے کے لیے اپنی جان دیئی ہے اگر بیلے سے کوئی ہمیں نکال جاتا تو بہت دوک بچ جاتے بعض میں تو کوجھ آگئی اور ہمیں پنچ لے رہے تھے لیکن تب تک بہت نقصان ہو چکا تھا یقدیش شاشتری جی ہم لوگوں کے لیے بھگوان کے سمان ہیں آج بھی کچھ سنگٹھن ان کی برسی کے موقع پر ان تینوں شہیدوں کو یاد کرتے ہیں ان چھ دیو مہابورش جینا ہے انیس سن سنتالی سے پہلے یمو پشبیرنوں پارتہ ابھی نانگ بنان واسطے جو پریاس کتے جو کسے کتے آس ویچ کسے جگہ تک آئیسا کو پولیک ویچ نہیں آئے ریگنائز نہیں کتے گئے وہ نوچو کچھ آسنیاں میں بارے سے پرنگا کر آئے سب تو پہلے میں پندک جگدیش لال شاشتری جی جو کی پجیا گرام کے پندک گوپی کے اکلوتی پتر سے سنسکریت میں شاشتری پاس کرنے کے بعد جگدیو ہائیسپور راولا کوڈ میں سنسکریت کی جنگ نکت ہوئے کچھ دن وہ باغ میں میں رہے پندک جگدیش لال اپنے کھیتر کے ایک پرباوشالی نویوکھ ہے شانتی ساپنا کے لیے ان کا پرباو اور صد باو پریافت لاپکاری صد ہونے کی سمبابنا تھا لالا جگترام انسپیکٹر آف سکول ایزوگیشن کے ساتھ راولا کوڈ سے چل پڑے لالا جی سیدھے مانگ پہنچے پندک جی ایک رات کے لیے اپنے گھر سے چلے گئے شرادوں کے دن تھے دوسرے دن اپنی ماتا کا شراد دے کر اپنے سالہ بجنلال کو ساتھ لے کر مانگ پہنچے مانگ اور رامپسن کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے نیتاؤں وہاں مکھ ویکسیوں کے ساتھ بڑا ویچار ممرش کیا ڈیس نوازی بھائیوں میں صد باونا پیدا کرنے کے لیے ہر حالت میں شانتی بنی رہے ہندو مسلمان ٹھیکتہ بنی رہے صد باونا سروتہ بنی رہے اس کے لیے ان دونوں نے لالا جگترام جی اور پنڈے جگتیش لاز جی دونوں نے چند سیوک سنتوش ہو کر ان لوگوں کے ساتھ اتنا ویچار ممرش کیا کہ ہم سبھی مل کے اس ایریہ میں ایکتہ بنائے رکھیں گے اور وہاں سے سنتوش ہو کے لوٹے ان سجنوں کی مانگ سے واپسی کے سمیں رامپسن نیواسی سوویدار ہریچن نے لالا جی کو ایک آنٹ میں سمجھایا کہ پرسپی خطرناک ہے پاکستان سے لائے گے بھاری باطرہ میں شہستر ریاست میں گفت روح سے بانٹے جا چکے تھے اور بانٹے جا رہے ہیں جو بھی لوگ وہاں پر ہندو آبادی کے اترک مسلم آبادی تھی وہ الک سنکھیوں کے لیے کافی خطرہ بن رہی تھی اس لیے مانگ میں ایک اور سینہ کا دستہ کر دیا جائے اس کے لیے لالا جی نے بڑے لوگوں نے آ کر ان سے یہ کہا کہ یہاں ہمیں بھارپی سینہ کی ضرورت ہے اور سینہ کا دستہ نیوک دونا چاہیے لیکن لالا جی جگتنام جی نے اور یہ مانگ راتگار دی مانگ میں دوگرہ سپائیوں کی سنکھیہ بہت تھوڑی تھی لالا جی پندس جی اور بھجن لال جی کی شہیدی 12 اشوین 24 وکرمی 4 اکتوبر 1907 لالا جگتنام پندس جگزیزلال اور بھجن لال جہاں مانگ سے پرسکان کر کے کاجلی نمی گاؤں میں پرویش ہوئے تو شہیر خان نمی ریٹائر سوویدار نے اپنے کچھ ساسیوں کی سائتہ سے انہیں پکڑ لیا ان کو بہت دارون یاکنا دے کر ان کے حرثیاں کر دی ان کی خالیاں دروہ کر شب چیڑ کے دو پیڑوں کے ساتھ اُلٹیل رفا دیئے اور نیچے یہ چیتامنی لکھ کر چپکا دی کہ گیر مسلموں لوگ عمل جاؤ یا تو آپ مسلمان بن جاؤ اور پاکستان کے وستار کے لیے سائق بنو کافروں کی موت اللہ کے حکم سے ایسے ہی ہوتی ہے بجنلال کا شب نیچے پڑا تھا اس پرکار ان شانتی کے دوتوں کی پاکستانی اکربن کے تین دن پہلے ہی ہوتے کر اکربن سمرسن کے لیے لوگوں کے دلوں میں دار کا پرباو ڈال دیا تھا یہ ایسے مہان پڑے لیچے جنہوں نے اپنی شکشہ کے مطابق شانتی پریم اور بھائی چارے کا سندیش لوگوں میں دیتے رہے ہندو مسلمان ایک ساتھ باونا کے لیے بہت پریاس کیا لیکن ان کا پریاس وہ شکتیاں جو گھر مسلم تھی انہوں نے اس پر شکتیاں کو کچلا اور ان کی اتنی دھیانک شرطناک موت ہوئی جس سے اس پورے ایریا میں اتنا دے پھیل گیا کہ لوگوں کو وہاں گھر بار بینہ کسی بھی لوگ لازل کے اپنی جیون کو لے کے وہاں خالی ہاتھوں سے وہاں سے پاگنا پڑا شانتی جی کے بیٹے مدن لال کو آج بھی اس بات کا ملال ہے کہ اگر ان کے پتا کی بھیجی چٹھیوں پر سامے رہتے عمل کر کاروائی کی گئی ہوتی تو باگ پلندری تھورار مانگ مزفر آباد وہ انہیں علاقوں میں ہوئے نرسنگھار سے بچا جا سکتا تھا یہ دکھ دائی باتیں جب یاد آتی ہے تو پوری پوری رات نیر جو ہے وہ ضائب ہو جاتی ہے اور ریاستی حکومت پر دکھ ہوتا ہے کہ انہوں نے جلدی سے جلدی حکومت ہند کے ساتھ رابطہ قائم نہیں کیا اور ریاست کو جلدی سے جلدی امی ادھر شامل نہیں کیا اگر پانچ اکتوپر کہاں اور شبی اکتوپر کہاں اچھا ایک اور نئی بات آتا تو آج کی جنریشن کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شبی اکتوپر کو ہلاک ہونے کے بعد بھی ہماری جنتہ پچیس ہزار آدمی رابلاکورٹ میں اور تیس ہزار کے قریب باغ اٹھ گوڑر میں یہ پچیس اور تیس یعنی اسی ہزار کے قریب یہ لوگ باغ اور رابلاکورٹ میں جمع ہیں یہ جمع ہیں وہاں ان کو پنش سٹی کی طرف پہنچ لے کے لئے روگرہ فوج آسد کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئی کیب ہوئی ہے اسوز کی ایکیس بائیس اور تیس بائیس کو باغ والے اور تیس کو رابلاکورٹ والے یہ روانہ ہوئے لوگ آئے تھے باغ سے یہ سب لوگ کب آئے ہلاک کے بعد آئے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو راجہ تو شامل نہیں ہو رہا تھا یا کیا تھا لیکن جب شامل وہ ہو چکا ہے تو شامل ہوا چھب ہی اکتبر کو تس بارہ دن بعد رابلاکورٹ سے یہ لوگ شلے یہی بات جب ہم نے مہاراجہ کی فوج میں اپنی سیوائیں دے چکے ریٹائیڈ میجر جنرل گھوڑڈھن سنگھ جمبال سے کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہتھیائیں اور مہاراجہ کی فوج کو لے کر پھیلایا جا رہا دش پرچار انگریزوں اور پاکستان دوارہ رجی ایک بڑی سازش کا حصہ تھا میری اپنی پرچار وہاں پہنچی ہے ستائیس اگست کو سیرنگر سے کیونکہ پونچ سے بار بار ریکویسٹ آ رہے تھی سردار وہاں تھے دوسرے جو ہمارے ہندو بھائی تھے وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ یہاں بہت کچھ ہونے والا ہے ہم چاہتے ہیں آپ چلے جاؤ نہیں تو آپ کی عورتیں باپس نہیں کریں گے اور یہ ہمیں پتا ہے یہ ایک سٹریٹیجی تھی پاکستان آرمی کی اور یہ انگریزوں نے مل کے بنایا تھی ہمارے پاس وہ پروف ہیں تاکہ جو فوج شرنگر میں ہے وہ یہاں پہنچے اور وہی ہوا اتنا ڈرائیا لوگوں نے تارہیں دی مارا جہاری سنگھ انہوں نے مان لیا اور یہ کس نے پریشر ڈالا میجر جنرل ایٹ ایل سکار جو ہمارے ہی کی فارس ٹاف تھے پریڈ لیجنڈر سنگھ نے ان سے چارج لیا تھا اور انہوں سکارڈ صاحب اتنے چلاک تھے یہ سب کچھ کر کے پلٹن کا بیج کے چوبی ستمبر کو ریٹائرمنٹ ہو کے سکارڈلین جلے گے ان کو پتا تھا کیا ہونے بلا ہے اس واسطے یہ سب بنائے ہوا تھا یہ پلات ہے یہ پلان ہے میں نے یہ سب کتاب میں لکھا ہے لوگ لکھتے نہیں ہیں پتہ نہیں جنرلتے ہیں لیکن یہ تھی کہ انہوں نے پوری جمہو کشمیر پاکستان کو دینے کا پرامس کیا تھا پاکستان برانے کے لئے جب دیکھا کہ اگر کہیں مشکل ہو رہی ہے تو کم از کم اتنا ایریا جس میں چھمپ جوڑیاں سے لے کر گل گپ تک یہ کٹ کے تو دھوٹ دینا ہے نہیں تو پاکستان کا جو کپیٹن گابل بندی بن رہا ہے عامی ہٹ کوئر اسلام آباد وہ تو کوئر پتن اور یہ جو کوالا اسے کوٹلی سے سامنے تیس میر بھی نہیں ہیں یہ ایک انگریزوں کی پلان تھی کہ پوری جمہو کشمیر دینی ہے پاکستان یہ اسی کے لئے تھا کہ ہندو وہ ہمیں بتاتے بینس پرسنٹ سے پونچ میں اور وہ ابراہیم جو ہے ان کا وہ باز میں جو پریزیدن بھی بڑھنا تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پلندری میں ان کا سٹیٹ کا ہیڈکورٹر بنائیں گا پلندری خالی کرونے تھی پلندری میں مارے یہ جیز ماسٹرن یہ سب اسی لاغ کے منگ تھرات میں بیٹھے ہوئے تھے تو پندرہ اگست کے بعد پلان یہ تھی ان کی کہ اتنا پریشر ڈالا جائے پاکستان سے پھول پندرہ اگست کے بعد پونچ کو گہر لیا جائے اندووں کو اتنا ڈرائیا جائے کہ وہ بھاگ جائے نہیں بھاگیں تو پھر ان کی عورتوں کی عزت لوٹی جائے اس کے بعد ان کو ایک ایک کر کے مارا جائے تاکہ یہ پونچ ساری خالی ہو جائے پونچ جو ہے پاکستان کو دینی دینی ہے یہ انگریزوں نے پلان بنای ہوئی اور دوسری یہ بات تھی اتنا پریشر ڈالا جائے کہ جو بھی فوج سرنگر میں پڑی ہے وہ یہاں پہنچ جائے تاکہ جب فائنلی کشمیر کے اوپر حملہ ہونا ہے مزفر آباد سے تو وہاں کوئی فوج ریزرو میں نہیں ہو اور کشمیر پر قبضہ ہو جائے اور ایکسیشن کروا کے پوری ریاست پاکستان یہ پلان ہے جس کا ہمیں ٹھارہ اغسط بیس اغسط کو پتا لگیا تھا کہ ہمارے میجر وہ تھے کالکٹ برگیڈ میجر تھے پرنو کو ہارڈ برگیڈ میں انہوں نے جو مزروی جنرل تھا پاکستان آرمی کا کمانٹر کی ان کا سائن کیا ہوا آپریشن آرڈر کہ دس ہزار کشمیر پر حملہ کریں گے دس ہزار جمعو پر حملہ کریں گے دس ہزار میں سی ہزار اوڑی کے راستے مظہبرباد سے دو دار ٹیڑوال کے اوپر اور دو دار گلمرگ یہ پلان انہوں نے جب کھولا بیس اغسط کو مل گیا تھا مدرون اس کو ہاؤس رسٹ کو ان کا برگیڈیر موری تھا وہ 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 نہیں تھا گیا وہ انہوں نے چٹھی کھول لی دیکھا تو یہ لکھا ہو گیا یہ کتاب میں ہے یہ کتاب ہماری میں لکھا ہویا اور اس نے اس کو مسکل سے موقع ملا بھاگا بچائی رہا تو ٹھارا ٹھوال کو وہ دل نہیں پہنچا ڈیفنس منسٹر ملدیف سنگھ جی کو جا کے بتایا کہ بائیس تری کشمیر پر حملہ ہو رہا مظہبرباد میں دس ہزار آدمی حملہ کر لے وہ سوئرے دو پرگیڈیر ایک تھاپر جو باز میں آرمی چیف بنے کلونت سنگھ جو باز میں آرمی کمانڈر بنے وہ بیٹھے ہوئے تھے سب بات سنائی ان کو پر ہاں سے نہیں لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان کے پاس تو فوج ہی نہیں ہے ابھی تو پاکستان بنا ہے کہاں اٹیک ہوگا وہ مزاک میں ہی ختم کرتے یہ کلکٹ اب میں جی جنلوکر اٹیر روی میرے ساتھ ستاف کالج میں سے ان کا موجود آیا کیوں یہ بات پاکستان نے انگریزو نے پلان کر کے رکھی تھی کہ اس طرح سے پریشر ڈالنا ہے اور وہ پریشر ہو رہا تھا بدکس ہوتی ہمارے بھی وہ ایک رائٹر نے پونے لکھا ہے کہ مہارز کی فوج بلائی گئی مسلمانوں کو مارنے کے لیے اور ان نے بری طرح سے ان کو مسلمانوں کو مارا گیا میں آج آپ کو کہتا ہوں ایک مسلمان میری پلٹن نے نہیں کسی بھی ایک مسلمان نہیں پا رہا اور دوسرا ہماری تین پلٹنے آدھی مسلم تھی یہ حصلیت ہے جب کسی کو بتاتے نہیں شتور جگدیش شاستری اور لالا جگت رام جیسی کئی اور ہستیاں بھی ہوں گی جنہوں نے آزادی کا عمرت حاصل کرنے کے منتھن کے دوران سامنے آئے نفرت کے زہر کا خود وشپان کیا اور اوروں کو جیون امرت کا دان دے دیا کیوں نہ ہم سبھی اپنے آس پاس ایسی ہی انگیند کہانیوں کو ڈھونڈیں اپنے سطح پر سوشل میڈیا میں یا انی منچوں پر انہیں اجاگر کریں تاکہ ہمارے بھویش کے لیے اپنا ورطمان لٹا دینے والے قربان کر دینے والے ایسے اکیرتیت نائکوں کے قصے کہانیاں کہیں انسنی انکہی نہ رہ جائیں اس کارکٹرم کو تیار کرنے کے لیے ناٹے روپانتر سوار پرنف شرما ویجے وجاج ایوام جگ مہن شرما تکنیکی سہیوگ پرنف شرما شود آلیک واجن سوار جگ مہن شرما نردیشن ایوام مارک درشن آر کے روینا کا اور پرستوطی آکاشوانی جمہو کے کشیدری یہ سمچار اکانچ کی آزادی کا امرت مہوچ سو موسیقی موسیقی